بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہاں پر جو ہمارے پیارے علماء کرام نے بیان کی ہے حقیقی اور سچی طبیر ہے تو ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے اس آپ کی طبیر کو بتانے سے پہلے آپ سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے میرا چینل نہیں سبسکرائب کی یا ہیلتھ اینڈ پریگنسی ٹی وی سے لازمی سے جا کر سبسکرائب کر دیجئے کا ساتھ بیل ایکن کا نشان ہے اسے بھی ضرور پیس کر دیجئے کا تانکہ میری آنے والی کوئی بھی حاب کی طبیر ہو اس کا ناٹیفکیشن آپ تک آسانی سے پہلن سکے بڑھتے ہیں آج کی اپنی ویڈیو کے جانے حاب میں ظاہر یعنی کہ سونا کا دیکھنا کی کیا طبیر ہے حضرت ابن سرین رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ حاب میں سونا دیکھنا مردوں کے لیے گم کی دلیل ہے یعنی کہ اگر کوئی مرد یہ حاب میں دیکھتا ہے کہ اس کے پاس سونا ہے یا اس نے سونا مسال اگر پہنا بھی اور اس کے پاس بھی ہے تو اس سے مراد یہ ہے کہ مرد اگر سونا حاب میں دیکھے تو پریشانی اور تکلیف اور دکھانے کی دلیل ہوتی ہے تو یہاں پر یہ لکھا ہوئے کہ عورتوں کے لیے نیک ہے ٹھیک ہے عورتوں کے لیے نیک اور پسند دیدہ ہے یعنی کہ عورت اگر حاب میں دیکھتی ہے تو نیک اور پسند دیدہ ہے اور اگر دیکھے کہ اس نے سونا پایا ہے یا کسی نے اس کو دیا ہے دلیل ہے کہ کہ اس قدر اس کا مال زائیں ہوگا یعنی کہ اگر دیکھتی ہے عورت اس کے لیے پسندیدہ ہے اور اگر دیکھتی ہے اس نے سونا پایا یا کسی نے اس کو دیا ہے تو دلیل ہے کہ اس قدر اس کا مال زائیں ہوگا حضرت ابراہیم یہ تھوڑا سا میں نا یہاں پہ اس کو بک کو ٹھیک آلوں آپ کو شاید صحیح نظر نہ آرہا ہو ہاں جی حضرت ابراہیم کرمانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر دیکھے کہ سونا چاندی پگلائے ہیں دلیل ہے کہ لوگوں کی تانے میں پڑے گا یعنی کہ اگر کوئی شخص یہ دیکھتے اس نے سونا یا چاندی پگلائے ہیں یعنی کہ پگلا دیا ہے تو لوگوں کے تانے سنے گا یا لوگوں کی باتیں سنے گا کسی بھی حوالے سے ہو سکتی ہیں اگر دیکھے کہ سونا بیجتا ہے اور خریدتا ہے یعنی کہ اب کوئی شخص یہ ہے آپ دیکھ لیتا ہے کہ وہ سونا بیجتا ہے یا کوئی خریدتا ہے دلیل ہے اس کو گم پہنچے گا اور اگر دیکھے کہ سونے کا ڈیر اپنے گھر کو لے گیا ہے اب کوئی شخص یہ بھی آپ دیکھ لیتا ہے کہ اگر سونے کا ڈیر ہے وہ اپنے گھر کو لے گیا ہے تو دلیل ہے کہ مال بھی پائے گا اور اگر دیکھے کہ سونا کھایا ہے اب کوئی شخص یہ آپ دیکھتا ہے کہ اس نے سونا کھایا ہے تو دلیل ہے کہ اس قدر اپنے اہل و ایال پر خرچ کرے گا یعنی کہ کھانا اگر سونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنے جو اپنا پیسہ جو کمائے گا وہ اپنے اہل و ایال پر خرچ کرے گا حضرت جابر مغربی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ سونے کی چیز خواب میں مردوں کیلئے بری ہے اوپر بھی میں نے آپ کو پڑھ کر بتایا کہ سونے کی جو چیز خواب میں مردوں کیلئے بری ہے اور اگر کوئی سونہ اور چاندی ایک جگہ پائیں تو دلیل ہے کہ عزت اور مرتبہ پائے گا اور اگر چاندی کی کان دیکھے دلیل ہے کہ کسی مالدار شخص لڑکی سے نکاح کرے گا اور کہتے ہیں کہ سنار خواب میں جوٹا ہاتھ نہیں ہوتا ہے اگر دیکھیں کہ سنار کے پاس بیٹھا ہے اور اس سے لیندین کرتا ہے دلیل ہے کہ اس کا کام کسی جوٹے شخص سے پڑے گا یعنی کہ اگر آپ اپنے آپ کو دیکھتے ہیں کہ سنار کے پاس آپ بیٹھے ہیں یا کوئی آپ سے اسے چیز لیتے ہیں یا دیتے ہیں تو یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی آپ کو جوٹے شخص سے واسطہ پڑ سکتا ہے تو امید ہے آج کی جو ویڈیو تھی یہاں تک تھی پڑھتے ہوئے کسی بھی چیز کی کہیں سے گلتی ہوگئے تو اس چیز کے لیے نہایت ہی معافی کی مستقی اپنا بہت زیادہ حیاء رکھیے گا مجھے بھی دعاوں میں یاد دیکھیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اتنی دیر کے لیے اللہ حافظ